موسیقی موسیقی جس نے پارلیمنٹ میں میرے لیڈر عمران حان کی شان میں گستہی کی تھی یہ وہی خواجہ عصیب ہے جس نے تہذیعی کا میز جملے بولے موسیقی خواجہ عصیب کو اخلاقیات بھی ہوتی ہے کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے کوئی حجاب ہوتی ہے آج پاکستان کی سیاست میں خواجہ عصیب کی کوئی جگہ نہیں رہی میں خواجہ عصیب کو مستمشلہ دیتا ہوں جاؤ اور اب جا کر شوکت خانم کے پاہر ہل فروٹی چھابڑی لگاؤ موسیقی خواجہ عصیب کو اخلاقیات بھی ہوتی ہے کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے کوئی حیاء بھی ہوتی ہے تیرا کیا ہوگا کالیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیوز پلس میں خوش آمدید میں ہوں فہیم بھٹی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پاکستان کے وزیر خارجہ خارجہ آصف کو تا حیات ناہل قرار دے دیا سکسی ٹو ون ایف کے تحت اور کہا یہ جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف سامنے آ رہا ہے کہ یہ صرف اکامے پہ نکالا گیا میاں صاحب کو بھی اکامے پہ نکالا گیا خارجہ صاحب کو بھی اکامے پہ نکالا گیا مگر واضح کر دیا جائے کہ اکامہ اصل مسئلہ نہیں تھا مسئلہ اکامہ نہیں تھا کیونکہ اکامہ تو انہوں نے پیش کیا تھا اور ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کا ٹیس کیا تھا مسئلہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں چھ دو سفر ایک آٹھ پانچ تین سات سات پانچ جو کہ نیشنل بینک آف ابو دہبی کے اکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آج کوئی تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں اس بینچ نے اس اکاؤنٹ نمبر کے بارے میں بتایا کہ آپ نے یہ بینک آکاؤنٹ نمبر ہرگیز نہیں بتایا اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نوکری کے حوالے سے کیس کیا گیا اسمان جار صاحب کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں خواجہ آصف کے خلاف اور اس کیس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ یہ ملازمت کر رہے ہیں چاہے کنسلٹی سے دے رہے ہیں یا پھر ملازمت کر رہے ہیں فل ٹائم ہے یا پار ٹائم ہے یہ ایک علیہ در ٹاپک تھا مگر خواجہ آصف صاحب کے اپنے ہی وکیل نے ہرانکن طور پر وہ کانٹریکٹ جو کہ اس کمپنی کے ساتھ تھا تین کانٹریکٹ سے بلکہ وہ کوٹ نے خود سے ہی پیش کر دیے اور جج صاحب کے بلکہ ریمارکس بھی آئے تھے کہ آپ نے تمہارا کام آسان کر دی ہے یہ وہ الزام ہے جو کہ اسمان ڈار صاحب نے لگایا تھا مگر ثابت کرنے کے لیے آسانی ہو گئی اور آپ نے خود سے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی یہ تو حقیقت ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف اسمان ڈار جو کے پاکستان دیریکن صاحب کے رہنوں ہیں وہ الیکشنز میں تو جیت نہ بھائے ووڈ کا منڈٹ تو انہوں نے کم ہی لیا تکیون اکیس ہزار کی لیڈ سے خواجہ آصف جیتے تھے مگر یہ حقیقت ہے کہ کوٹ میں خواجہ آصف کیس ہار چکے ہیں تمام حاملات پر بات کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دورانی صاحب افتخاد دورانی رہنما پاکستان تحریک انصاف ہے دورانی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہی وہی سیاسی وکٹ تھی جس کے گرنے کا اندیا عمران خان صاحب گوشتہ چند روز سے دیرے تھے یا پھر کوئی اور بھی وکٹ ہے آئندہ آنے والی جو کہ گر سکتی ہے جی مسلم لیگ نواز کی کافی وکٹے ہیں جو کہ ابھی گرنا باقی ہیں یہ تو ایک اوپن این شٹ کیس تھا ڈے ون سے وہ تو ڈیلے پہ ڈیلے چلا جا رہا تھا در وائز تو یہ کھلی حقیقت ان کی وکلا خود کہہ رہے تھے خواجہ صرف کہ ان کو ڈائل کر دیا جائے گا یہ تو پبلکی نون فیکٹ تھا ایک صاحب نے جو ہے اکامہ رکھا ہوا تھا اور وہ پہلے ڈیفینس منسٹر تھے اور پھر فورن منسٹر رہے ہو جی اس ملک علمیہ یہ ہے کہ جو لوگ پے رول پے تھے مہانہ لاکھوں رویت نخواہ لے دے دے کسی اور کمپنی سے اور یہاں پہ جناب وہ ہمارے وزیر دفاع وزیر خارجہ رہ چکی ہیں تو یہ اوپن این شٹ کیس تھا یہ سب کو پتا تھا جی جناب ٹھیک ہے اچھا ہمیں تھوڑا سا خیال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ڈیٹیل فیصلہ ہے اس میں منشن ہوا ہوا ہے کہ منسٹری آف لیبر ہے جو یو اے کی ہے اس نے خواجہ عاصف صاحب کو سکیلڈ لیبر ہے یعنی کہ اردو میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے ہنر مند مزدور کی حیثیت سے ریجسر کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا سوچنا ہی چاہیے کہ وزیر خارجہ ہیں اس مل کے وزیر خارجہ ہیں پاکستان مسلم بھی قنون کے وزیر خارجہ نہیں ہیں تو بے شک مزدوری کریں ہنر مند اگر اس سکیلڈ آپ کے پاس ہیں مزدور ہیں پاکستان میں کریں پاکستان سے بات جا کے کیوں کرتے ہیں بڑے عوضے رکھیں دیکھیں جی میہ نواز شریف کو شرم نہیں آئی کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس مل کے ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ بھی اکامہ رکھتے ہیں اس میں جو فہم بھائی سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے کہ یہ ایک منی لانڈرنگ ٹول ہے ان کے لیے یہ لوگ اگر آپ دیکھیں اس سارے کی ساری ٹرانزیکشن اگر آپ دیکھیں ریکارڈ میں وہ کیس ٹرانزیکشنز ہیں جو وہاں پہ جمع ہوتی رہی ہیں یہ بطیرہ ہے پوری مسلم لیگ نواز کا جو گینگ ہے نا جی یہاں پہ جو میہ نواز شریف کے خادم ہے جو میہ نواز شریف جن کا آقا ہے ان کے ایک ہی پیٹرن ہے اس پیٹرن میں انہوں نے اکامہ لے ہوئے دیکھیں اگر یہ دیفنس منسٹر تھا ان کے پاس ویسے بھی اور یہ فورن منسٹر ان کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے ریڈ پاسپورٹ میں آپ کو ویسے بھی بیزی کی ضرورت نہیں ہوتی اکامہ وز ناٹ ور ٹرائیولنگ ڈاکومنٹ اکامہ ایز بین یوز بیسیکلی یہ منی نوازنگ ٹول ہے یہاں سے پیسے چوری کے پیسے وہاں لے کے جاتے ہیں پھر وہاں سے مختلف جگہوں میں ان کے صورت میں یہ اپنی بیگم کو امریکہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور کرتے رہے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ بالخصوص میہ نواز شریف اچھا خیر اس میں اگر جو امریکہ ٹرانسور کرنے والا بات ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ خواجر صاحب کے داماد بیمار تھے وہ کینسر جیسے موزی مرض سے مبتلا تھے تو اس لئے ٹرانسور کی گئی ہے وہ ایک الہیدہ ٹاپک ہو جاتا ہے خیر کامران مرتضی صاحب آپ سے سوال جاننا چاہوں گا کہ آپ سینئر وکیل ہیں آپ کیسے کہ یہ ایک پروفیسنل اپروچ ہے کہ خواجر صاحب کے وکیل نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی یہ بیان دے دیا کہ مجھے یقین ہے مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا نہیں یہ میرا خیال ہے غیر مناسب بات ہے ہمارا عدادتوں پر اعترام ان کے ساتھ اعترام بھی ہوتا ہے اور ان پر مکمل اعتماد بھی ہوتا ہے دیکھیں ہم نے اپنے طور پر کوشش کرنی ہوتی ہے ہم نے اپنا کیس جیدہ وہ پلیٹ کرنا ہوتا ہے اور باز وقت ممکن ہوتا ہے کہ ہمارا کیس نہیں بنتا یا ویک ہوتا ہے تو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور باز وقت ہم کلائنٹ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ اس میں آپ کی کیس میں یہ کمزوری ہے خامی ہے کمی ہے تو یہ سارا پیش تو ساتھ لگا ہوتا ہے فیصلہ تو دیکھیں نا جہاں پہ کوئی معاشرہ ہوگا وہاں ڈسپیوٹ پیدا ہوں گے اور جہاں پہ ڈسپیوٹ ہوں گے اس ڈسپیوٹ کو کسی نے ریزالف کرنا ہے اور ریزالف کرنے کا اس جدید دنیا میں اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو کوٹ ہی ریزالف کرے گی نا خویدہ صاحب کے وقی خود ہی سے کانٹریکٹ پیش کر دیئے کوٹ میں اور بلکہ جلد صاحب کے ریمارکز کی بائی تھے کہ آپ نے ہمارا کام آسان کر دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانٹریکٹ دیا گیا اس سے کیس ویک کر دیا گیا ایسے ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں اب اس ججمنٹ کی بنیاد پہ اگر وہ ٹھیک ہے اس کے فیکس جو اس میں منشن ہے اگر کوئی ان سے غلطی نہیں ہوئی ہوئی تو اس میں سے بہت کچھ ایڈمیشن ایمپلائیڈ ایڈمیشن بعض اگر آپ کے ایکسپریس بھی سمجھ دیجئے وہ ریسپانڈنٹ سائیڈ سے آیا ہے اور وہ ڈیمیجنگ ہے ڈیمیجنگ تھا دیکھئے اس وقت جو لا فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے وہ نواز شریف صاحب والی ججمنٹ ہے وہ کامے والی اور اس کے بعد جہاں کی ترین والی ججمنٹ ہے اباسی صاحب نے جو ان کے اوپر پیٹیشن فائل کی تھی تو اس وقت لا قانون جو ہے اس مملکت کا وہ یہی ہے اور ظاہر ہے سپرم کورٹ کے فیصلے سے ہائی کورٹ تو باہر نہیں جا سکتی اگر آپ اکامہ ہے ایک تو ہو گیا نا اکامہ پھر اکامے کے ساتھ جو ہے نا جو بینفٹ لگے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اکامہ ڈسکلوش کیا تھا مگر اس کے اندر کچھ بینفٹ لکھی ہوئے ہیں اور وہ بینفٹ جو ہے وہ آپ نے فارم میں نامینشن فارمز میں اس کو جو نا وہ منشن کرنا تھا اس کا جو اگر امیشن ہے انٹینشلی یا ادروائز امیشن ہے تو دونوں صورتوں میں وہ ڈیمیجنگ ہیں وہ بس ڈیکلریشن میں آ جاتے ہیں کم از کم ان دو ججمنٹس کے بعد تو پھر میرا خیال ہے اس کا دورانی صاحب پاکستان طریقی انصاف نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتی ہے کہ ان کو ناہل کرا دیا گیا مگر وہ پھر بھی تاہیات قائد ہیں اپنی پارٹی کے اگر جانگی ترین صاحب کا ذکر کیا جائے تو جانگی ترین صاحب کو بھی ناہل قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ جانگی ترین صاحب نے ایک طرف کہا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں دوسری جانگی ان کے وکیل نے کوٹ میں کہا کہ تاہیات پابندی نہ لگائیں تھوڑی کام ہونی چاہیے وہ سٹینس ایک الیدھر ٹاپک ہے مگر یہ سامنے آیا آپ کیا سمجھتے ہیں جانگی ترین صاحب اگر ریویو کے بعد بھی ہار جاتے ہیں اور فیصلہ برقرار رہتا ہے آپ پاکستان ترین کے انصاف یعنی کہ جانگی ترین صاحب سے سیاسی طور پر قطع تعلق ہو جائے گی لیڈر ہے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے اتنی مگنینمیٹی دکھائی بڑکپن دکھایا کہ جیسے فیصلہ آیا اسی دن وہ سٹیپ ڈاؤن کر گیا از ایک سیکیٹری جنرل ابھی بھی جو ہے اسی دن وہ سٹیپ ڈاؤن ہے سیکیٹری جنرل از ایک سیکیٹری جنرل انہوں نے از ای سینئر لیڈر ہمارے ساتھ ہے وہ اس میں تو بڑکپن جانگی ترین صاحب کا ہے انہوں نے اپنا قد بڑھایا بائی ریزائننگ فاؤن ڈی پوزیشن ٹھیک ہے اچھا پاکستان ترین صاحب بہت خوشیاں منا رہی ہے مٹھائیاں بھی کھلائی جاری ہیں عمران خان صاحب کو دار صاحب نے مٹھائی کھلائی تصویات تصاویر بھی ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے سیاسی نظام ایسا ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کو ڈس کالیفائے کرا دیا کسی بھی طریقے سے تو اس شخص کو ہرانے کا مطلب ہے کہ آپ حلقہ جیت گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھانجے ہوتے ہیں بھتیجے ہوتے ہیں برادری سسٹم ہوتی ہے اگر خوائدہ صاحب کی سپورٹ کسی شخص کے ساتھ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایلیکٹ ہوگا اور یہاں سے کھڑا ہو رہے ہیں ہمیں ریپریزنٹ کرے گا تو یقینی تو اپن عوام تو اسی وڈ دے گی دیکھیں جی ان کا جو ہے سکسٹی ٹو ون ایف جسنا میاں نواز شریف نائل ہوئے ہیں اسنا آج خواجہ آصف بھی نائل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایسن اقوال صاحب کی باری ہے ہم نے بسکلی اصلی چیرہ دکھانا تھا کہ یہ جو لوگ آکے معصوم چیرہ بنا کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے محبے وطن اور ہم خدمت کے لیے آئے ہیں اصل میں ان کا جو منڈیٹ تھا جس کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ ہے پیسے بنانا اس ملک کو انہوں نے استعمال کر رہے ہیں جو پبلک بنی ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں وہ یہ چوری کرتے ہیں اور اس ملک سے باہر بیشتے ہیں اور اس استعمال کرتے ہیں اس لیے ملک غریب ہے کرزہ لیتے ہیں کرزے پہ گزارہ کرتے ہیں اس لیے یہ ملک غریب ہے اور سہولیات اس لیے نہیں آرہی ہیں صحت کی نہیں آرہی ہے تعلیم کی نہیں آرہی ترقی نہیں آرہی ہے کہ یہ ملک سے چوری کرتے ہیں پیسہ باہر لے جاتے ہیں ہم نے تو عوام کو یہ چیرہ دکھانا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ بھانجا بتیجہ دکھاتا ہے تو سیالکوٹ کی عوام باشعور ہے ان کو پتہ ہے اور مجھ یقین ہے کہ باقی پاکستانی قوم بھی باشعور ہو گئی ہے ان میں سیاسی سمجھ بوجھ بڑھ گئی ہے ان کو پتہ چل گئے کہ ان کے عزائم کیا ہیں کیوں آنا چاہتے ہیں سیاست میں اور پوزیشنوں پر خدمت ان کا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد ہے اپنی جیمیں بھرنا ٹھیک یعنی کہ اس کا اطلاق سیاستدانوں پر یہ صرف نہیں ہوتا ہے دیکھیں ویسے تو انسان کو سچا بھی ہونا چاہیے امانتدار بھی ہونا چاہیے وہ صداقت اور امانت والی بات اپیکس ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو امانتدار اور دیانتدار ہونا چاہیے مگر یہ امانتدار اور دیانتدار ہونا چاہیے وہ شاید اس میں دو باتیں ہیں جو میرا اپنا بیو تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے بعض جگہ پہ جب تک یہ دو ججمنٹس نہیں آئی تھی ہیں اس سے پہلے بھی کچھ اور ججمنٹ تھی غفور لیڑی والی تھی وہ اویسی والی ججمنٹ تھی یہ پانچ سات ججمنٹس جب تک نہیں آئی تھی تو اس وقت تک ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کہیں پہ اگر امیشن ہے تو وہ امیشن جو انا اس میں فال نہیں کرتی ہے اچھا پھر ہم ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ڈائریکٹلی جو انا وہ میٹر جو انا وہ انٹرٹین نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں ہم یہ سمجھ دیتے کہ آرٹیکل ٹو ٹو فائیو کا باہر ہے اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے کہ ایک سوشراسی تین میں یہ معاملات انٹرٹین نہیں ہونے چاہیے مگر سپریم کورٹ نے انٹرٹین کیا اب کو ورنٹو میں اپنا ہائی کورٹ نے اس پیٹیشن کو انٹرٹین کیا اور اس پہ وہ کیا ہے انہوں نے وہ دو سو پچیس کا بار یا نظر انداز کیا یا کہا کے نہیں ہے تو یہ سب کو یہ مطلب پہلے یہ نہیں تھا اب ہم اس کو اگر آپ اس ٹیسٹ کے اوپر ان دو تین ججمنٹ کی ٹیسٹ پر باقی پارلیمنٹ اینگین کو گزاریں تو آدھے لوگ فارغ ہو جائیں گے دورانی صاحب بتائی کرانہ سناور نے بیان دیا ہے آج ہی بیان دیا ہے کہ اگلی پارلیمنٹ میں سکسی ٹو ون ایف بی فیفٹی اے ٹو بی کی طرح ماضی بن جائے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو سزا دی جاتی ہے سلسدانوں کو دا حیات نہیل قرار دیا جاتا ہے اس کا کچھ توجین اس طرح سے کر دینا چاہیے کہ اٹلیسٹ ایک ٹرم کے لیے نائل کر دیا جائے کیونکہ اصلاح کا موقع تو دینا چاہیے انسان کو میں تو بلکل حق میں ہوں جی سکسی ٹو ون ایف کیوں نہیں ہے دیکھیں ان کو پیپلز پارٹی نے اپرچنیٹی دیا جب بھی آپ کو منتخب کرتے ہیں جی آپ بیسیکلی یہ موریلٹی بیسٹ ہے آپ کو ووٹر ایک رائیٹ دیتا ہے کہ آپ میری پبلک منی استعمال کر سکتے ہیں جو ٹیک سے کٹھا ہو رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ڈیچیسلی میری فلا و بہبود پہ لگا دیں جب آپ کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے یا وفاقی وزیر بنا دیا جاتا ہے آپ کا جو لیول ہے آپ سے امیدیں جو ہے انٹیگریٹ کیا لیول جو ہے وہ ہائے ہو جاتا ہے آپ بار زہین ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح پلے کریں گے کہ آپ دوبارہ ٹھیک ہو کے آ جائیں گے یا ہم دوبارہ اس کو ریفرمیشن کا موقع دے دیتے ہیں تو یہ دیکھے کافی ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے اس کے اوپر لیکن کیونکہ یہ پبلک منی کا انٹرسٹ کا سوال ہے کہ جی آپ ایک بندہ جب مسٹرسٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے چور چوری سی جائے گا ہیرہ پھیری سی نہیں جائے گا جب آپ چوری کر رہے ہیں تو ہیرہ پھیری سے چھوڑیں گے آپ کوئی اور طریقہ نکال لیں گے اور رانہ سناولہ کو پارنیمنٹ میں آنے کس نے دینا ہے یہ چیز کے مئی اگر ہم اس کیس کی بات کریں چار سال تک تقریباً یہ کیس چلا ہے اور آنریبل کورٹ نے بھی ریمارکس دیئے ہیں بینس نے کہ اس معاملے کو اگر یہ پارٹی لے جاتی پارنیمنٹ میں تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ جو باقی عوام کے مسائلیں کیسی سے وہ متاثر ہوتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ ایسی سٹوٹنی کرے کہ یہ الیکشن میں داخل ہونے سے پہلے عمل سے پہلے سٹوٹنی ہو جائے اور یہ معاملات بعد میں کوئٹس میں نہ ہیں ہونا تو چاہیے جی ہوتا ہے ایک سٹوٹنی پروسس ان کا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جی ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے ابھی آپ شروع میں جب نومینیشن سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں یہ آپ جب بھی کبھی بھی آپ کو کہا جاتا ہے پبلک ویل فیئر کے لیے آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو آپ کی موریلٹی بہت امپورنٹ چیز ہے اگر آپ مورل گراؤنڈز پہ ہی نہیں ہیں آپ شروع میں جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے ڈیکلیئر ہی نہیں کیا ویسے تو ہمارے پروسسس ایسے ہونے چاہیے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ان کو سکروٹنائز کریں الیکشن سے پہلے جو کہ وہ سٹینڈرلی کرتے ہیں سٹیٹ وینک سے پوچھتے ہیں لیکن ایک بندے نے ایک چیز اب یہ تو دیکھیں نا جو یہی گورنمنٹ سے کنفرمیشن آئی ہے ابھی سسٹم جو ہے وولنٹیئرلی آپ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں اساسے یہ تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں عثمان ڈار کو جس نے بہت مہنت کی ہے مسلسل مہنت کی ہے صحیح دورانی صاحب کامران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا خواجہ عاصف صاحب دوہہزار تیرہ کا الیکشن لڑنے کے بھی اہل نہیں تھے یہ بھی آج ڈیسیئن میں کہا گیا ہے ریمارکس آئے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کے بنیادتے کہا گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے ان ریمارکس کی دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ آپ نے لائیبیلیٹیز بھی بتانی ہوتی ہیں اور ایسٹس بھی بتانے ہوتے ہیں اکامہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈسکلوز کیا اکامہ تو دیکھیں یہ ایک اپنا ویزا سمجھ لیجئے لانگ ٹرم ویزا سمجھ لیجئے مگر لانگ ٹرم ویزا کی ساتھ جو ہے لانگ ٹرم ویزا آپ کو مجھے کیوں نہیں ملتا ہم کو تو آپ جائیں ائرپورٹ پہ ہم کو جانا نائنٹی سکس آرز کا ویزا مل جاتا ہے امیجیٹلی مل جاتا ہے مگر یہ لانگ ٹرم ویزا کن کو ملتا ہے کہ جن کے کوئی مالی مفادات ہوتے ہیں جو کوئی امپلائیمنٹ ہوتی ہے جو کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو اگر وہ آپ نے اکامہ تو ڈسکلوز کر دیا مگر وہ بزنس یا وہ جو امپلائیمنٹ کی سیلری ہے یا کچھ اور بینفٹس ہیں اگر آپ نے اس کو ایسٹس میں ڈیکلیئر نہیں کیا جو کہ ڈیکلیئر کرنے چاہیے آپ کو نامینیشنل پیپرز میں تو دین جو ہے وہ فیٹل ہو جاتا ہے آپ کے لیے یہ ہے یہ ہے پروپوزیشن اصل ٹھیک ہے کامران مرتضی صاحب اور افتخار دورانی صاحب آہد شکریہ آپ ترصیف لے کے آئے اور ناظرین بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی پولیس جس کا اصل مقصد دی ہے کہ ہمیں حفاظت دے تحفظ کرے ہمارا امن و امان کیلئے کابشے کرے وہی پولیس جو ہے وہ ایکسٹر جوڈیشنل کلنگ میں پائی جا رہی ہے اور اتنے سینئر افسر راو انواہر جو کہ ایک مہینے سے زیادہ مفرور بھی رہے پتہ نہیں کس کے پاس رہے کس نے ان کو سپورٹ کیا ہیلپ کیا اور اس تمام عاملے پر بات کریں گے کہ جو جی آئی ٹک ریپورٹ آئی ہے اس نے ان کو قصوب آٹھر آیا ہے مظلوموں کا خون گیا کئی سینکڑوں قتل کیے گئے اور اس کا الزام بھی ہے یہ صورتحال کیوں ہیں ہمارے ملک میں بات کریں گے بریک کے بعد نیوز پلس میں ناظرین خوش آمدید سابق ایس ایس پی ملیر راو انوار جن کو جی آئی ٹک نے قصوب آٹھر آ دیا اور ثابت ہو گیا کہ انہی نے چاروں قتل کیے جس میں سے ایک قتل نقیب اللہ محسود کا بھی کیا گیا نقیب اللہ محسود کا نام ہی سامنے کیوں آیا اور باقی تین افراد بھی ساتھ میں قتل ہوئے تھے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اگر یہ ایشو ہائلائٹ نہ ہوتا سوال یہ بھی اٹھتا ہے تو پھر کیا جی آئی ٹی بنتی آیا ایس ایس پی ملیر راو انوار گرفتار کیے جاتے کیا نوٹس دیا جاتا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی نہ جانے کتنے مزید سینکڑوں ماضی میں اور مستقبل میں نقیب اللہ محسود جیسے نوجوان شہید ہو جاتے مارے جاتے اور یہ تو اسی کے گھر والوں سے کوئی پوچھے اس شخص کے کہ جو اس دنیا سے بے قصور چلا گیا اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں مارا گیا اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا پیار ہے اس دنیا سے کیوں چلا گیا چھوٹر کی طرح پولیس آفیسرز جو کہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہماری حفاظت کے لیے عوضے حاصل کرتے ہیں اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے عوض بھی اٹھاتے ہیں اور ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہ ادارے چلتے ہیں اور وہی ادارے نہ کہ ہمیں محفوظ رکھیں بلکہ وہی ہمارے جانی دشمن بن جاتے ہیں تمام سوالوں کے جوابات لیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے فہیم صدیقی سینر صاحبی ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا نیوز پلس میں خوش آمدید ناظرین نقیب اللہ قتل کیس کے حالے سے بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنگ پہ سینر صاحبی فہیم صدیقی صاحب فہیم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے اس اس پی ملی راو انوار صاحب کو دن دگنی را چکری ترقی ملی تھی عام طور پر بھی ایسے سندھ پولیس میں ترقیہ ہوتی ہیں آپ کا مشاہدہ کیا ہے دیکھیں جس ترقیہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور جو میں سمجھ رہا ہوں تو ایسی ترقیہ سے راو انوار نے نہیں کی راو انوار اس میں بہت زیادہ آگے ضرور کھڑے ہیں لیکن ایسی ترقیہ سندھ پولیس میں اور افتران نے بھی کی ہے اور یہ ترقیہ دو قسم کی ہوا کرتی تھی ایک تو یہ کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے اوپر زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام ہوتا تھا اس کو گرفتار کیا جاتا تھا اس کے اوپر جو شولڈر پروموشن بھی ملتے تھے اس کے اوپر جو انعامی رقم ہوتی تھی وہ بھی ملتی تھی اور پھر جو دیگر ذراہ ہیں ان سے بھی رکوم جو ہیں وہ حاصل کی جاتی تھی تو ایک ذریعہ تو یہ ہے جس میں راو انوار اور ان کی صرف میں اور بھی لوگ کھڑے ہیں وہ کافی کامیاب نظر آتے ہیں لیکن راو انوار کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ جو یوں کہہ لیجئے کہ سندھ حکومت کی جو سندھ حکومت کی جو یہاں پہ پارٹی ہے جو پاکستان پیپس پارٹی ہے اس کی عالی قیادت سے قربت کی وجہ سے راو انوار ان لوگوں سے تھوڑے سے ممتاز نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ راو انوار ایک پیرلل سسٹم چلا رہے تھے سندھ پولیس میں جو عام آدمی کو بھی نظر آتا تھا کہ راو انوار اگر کبھی زلہ ملیر سے ہٹائے بھی گئے تو آئی جی کی مرضی کے خلاف انہیں اسی زلے میں ایک سے زائد مرتبہ لگایا بھی گیا باوجود اس کے کہ عدالتوں کے حکامات بھی آئے انہیں ہٹانے کے زلہ ملیر سے لیکن اس کے باوجود انہیں دوبارہ وہاں پر ریپوسٹ بھی کیا گیا تو راو انوار اس حیثت سے دیگر پولیس افسران کے مقابلے میں کافی ہمیں آگے نظر آتے ہیں عدد فہیم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قومی مسئلہ نہ بنتا نیشنل ایشو نہ بنتا تو پھر جی آئی ٹی کی وہی ریپورٹ ہوتی جو آج آئی ہے یا پھر اس کے برقس ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ جو جی آئی ٹی کے سربراہ تھے آتا پتھان صاحب وہ چونکہ جی آئی ٹی کو دیکھ رہے تھے تو ان کی موجودگی میں تو یہ فیصلہ کچھ اسی طرح کا آنا تھا اور اس سے پہلے جو جی آئی ٹی بنی تھی جس کی سربراہی سنہ اللہ باسی کر رہے تھے اس کا بھی فیصلہ کچھ اسی آنا تھا کیونکہ یہ وہ افسران ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شہرت بھی اچھی ہے اور یہ ویسے بھی اپنی اماندارہ شہرت کی وجہ سے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ کوئی غلط فیصلہ یہ کوئی غلط بات نہیں کہیں گے تو آپ تاب پتھان ساپ کی سربراہی میں جس جی آئی ٹی نے کام کیا ہے جی آئی ٹی یقین جانی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت محنت کی ہے جی آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں اور اس ریپورٹ میں صرف انہوں نے یہ محنت نہیں کہ اپنے طور پر انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیوں جو انہوں نے شہادتیں اکھٹی کیوں انہوں نے لوگوں کے بیانت لیں انہوں نے جی آفینسنگ کی ریپورٹس لیں انہوں نے فرنسنگ ٹیسٹ کی ریپورٹس لیں انہوں نے ایفیسنگ کی ریپورٹس جمع کی تو یہ کوئی چھوڑا موڑا کام نہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اس میں اور چونکہ یہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے کہنے پر بنی دی تو اس لئے آپ ریجرنل بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یہ کنکلوڈ کر کے دے دیا ہے کہ راو انوار نقیب اللہ اور اس کے ساتھ مارے جانے والی جو چار تین لوگ اور تھے ان چاروں کے مابرہ عدالت قتل کے ذمہ دار ہیں یہ ایک سے زائد مرتبہ اس تیرہ صفات کی ریپورٹس میں لکھا گیا ہے تیرہ مارک سے لے کے بیس اپریل تک جو ہے سولہ اجلاس کی ہیں اس جی آئی ٹی نے اپنے اور ان اجلاسوں میں انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے اس کیس کو پروب کرنے کی کوشش کیے اس کے نتیجی میں اپنی یہ ریپورٹس تیار کیے آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا اچھا ٹھیک اچھا آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس قسم کے افسران کو کس قسم کی لوگوں کی سپورٹ ہوتی عام طور پر کون ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کی بیک پر کون ہوتا ہے دیکھیں سپورٹ کا اگر آپ بات کرنے کے ظاہرے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ راہ انوار کو جو پاکستان بھی بس پارٹی کی اس ان گورنمنٹ ہے اس کی سپورٹ رہی ہے ماضی میں وہ جو اپوزیشن لیڈر نے خواجہ اظہار ان کو ان کے گھر سے گرفتار کرنے کے معاملے پر سسپینڈ ہوئے لیکن وہ جو بحال کر دیئے گئے اس سے پہلے ایک پلس مقابلے کے معاملے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر موت تل ہوئے لیکن وہ بحال کر دیئے گئے تو راہ انوار اور ان جیسے جو دیگر افسران ہیں انہیں سیاسی پشت پنائی بھی حاصل رہتی ہے اور جو دیگر جسے ہم کہتے ہیں کہ تبکے ہیں ان کی جو انہیں سرپرستی جو ہے وہ بھی حاصل رہتی ہے اور یہ عام سی بات ہے کیونکہ ایسے افسران جو ہیں وہ مختلف جو طاقت ہیں ان کے کہنے پر مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت عام سی بات ہے جو سمجھی جا سکتی ہے رتانی اچھا فہم صاحب ہماری سوسائٹی میں اگر ہم قتل کی کیس کی بات کریں تو جب پلس تفتیش کرتی ہے جو شخص ملزم ہوتا ہے اگر وہ مفرور ہو اور پلس کی گرفت میں نار ہو تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی عرص کر لیا جاتا ہے مگر راو انوار صاحب ایک ماہ سے زائد غائب رہے یقین طور پر ایک سے زائد سہولت کار بھی ان کے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ سہولت کاروں کے بارے میں کچھ کیا جائے گا کانون کی گرفت میں آئیں گے وہ دیکھیں ملکی کمانین تو یہی کہتے ہیں کہ ایک مفرور شخص کو جس شخص نے بھی پناہ دی یا پناہ میں سہولت پر آہا ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہی کیس اسی نویز کا کیس بنتا ہے جیسا مفرور کے خلاف ہیں لیکن نظر ہمیں یہ آتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکے گا اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی نوٹس لیتی جس وقت جو راو انوارڈ میں اپنی گرفتاری دیتی سپریم کورٹ میں آ کر تو اس وقت تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا تھا لیکن اب چونکہ وہ معاملہ جو ہے کافیت تک تھنڈا پڑ چکا ہے جو سہولت کاری کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ چونکہ بات اب اس طرح سے اس کی اہمیت نہیں رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سمت میں جو ہے کوئی بات آگے بڑھ سکی کی کوئی کاروائی آگے بڑھ سکی بہت شکریہ فریم شنڈیقی آپ نے دیا اور دیکھنا یہ ہے کہ جو راو انوار کے حولے سے فیصلہ کیا جائے گا وہ ہی ہمارے ملک میں پاکستان میں انصاف کے مستقبل کی راہوں کا تعیون کرے گا آپ نے پروگرام دیکھا آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا